اسلام علیکم میرا نام فراہ اختر ہے اور میں امریکہ کی جاست کولورادو میں مقیم ہوں پیشی سے انجنیر ہوں اور آج آپ سے مخاطب ہونے کی وجہ ہے جوئی آف اردو جنہوں نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ گھر پہ رہیے اور کتابیں گوڑیے میرے پاس یہاں اپنی بہت سی اردو کی کتابیں تو نہیں ہیں لیکن فیض کی نسخہہ وفاہر جگہ میرے ساتھ چاہتی ہے اس لئے میں آج آپ سے جس نظم کو شیئر کرنے کا سوچا ہے وہ فیض کی یہ ایک نظم ہے ان کا مجموعہ ہے سر وادی سینہ اور نظم کا عنوان ہے حضر کرو میرے تن سے آپ کے ساتھ یہ نظم آپ کو سنانے کا اور اس کو منتخب کرنے کا کیا ماجرہ ہے کیوں یہ مجھے پسند آئی اور اس پارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیض کی منظر کشی کے تو ہم سب خائل ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ دھول کے نکلے کی ابھی چشمہ مہتاب سرات یا جانِ اس ذلف کی موہم گھنی چھاؤں میں جگمگاتا ہے وہ آبیزہ ابھی تک کے نہیں وغیرہ ان رومانوی نظموں میں جس قدر ان کی منظر کشی لطیف تلکش اور خوبصورت ہے اس نظم میں جو میں آپ کو سنانے والی ہوں میرا یہ خیال ہے کہ اس منظر کشی نے ایک نیا ہی روخ لیا ہے بہت ڈارک اور ڈسٹوپین سمبلزم ہے اس کا استعارے زیادہ تر زہر تپش، آگ اور لہو کے بارے میں ہیں اور اس لحاظ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اردو نظم میں ڈسٹوپیا کی کوئی روایت ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں اتنی اچھی کاری نہیں ہوں لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس میں فیض کی اس نظم کو بہت اہم مقام ملنا چاہیے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے آپ دیکھیں گے جیسے میں نے کہا زہر کے لیے فیض کا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے سہرِ حلاحل، کہہرِ افی، سم وغیرہ لہو کا بار بار ذکر آتا ہے اور سہرا اور تپش اور آگ سے مطالقہ استعار ہیں جیسے چوبہ سہرا کا ذکر ہے یعنی ایسی لکڑی جس کو سہرا کی تپش میں بہت خوش گو گئی ہو جانزار کی دھول، دھر کریمیتے، دی آشز آف مائی لہاست لائیف ان سب اس تیاروں سے ملکے یہ نظم بنی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سجے تو کیسے سجے قتلیام کا میلا کسے لبھائے گا میرے لہو کوا بیلا میرے نظار بدن میں لہو ہی کتنا ہے چرا ہو کوئی روشن، نہ کوئی چام بھرے نہ اس سے آگ ہی بھڑ کے، نہ اس سے پیاس بجھے میرے فگار بدن میں لہو ہی کتنا ہے مگر وہ زہرِ حلاحِ بھرا ہے نس نس میں جسے بھی چھے دو، ہر ایک پوند گہرِ افعی ہے ہر ایک کشید ہے صدیوں کے درد و حسرت کی ہر ایک میں موہر بلب غیز و غم کی گرمی ہے حضر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریہ ہے حضر کرو کہ میرا تن وہ چوب سہرا ہے جسے جلاؤ تو سہنے چمن میں دہکیں گے بجائے سرو سمن میری ہڈیوں کے ببول اسے بکھیرا تو دشتو دمن میں بکھرے گی بجائے مشکے سبا میری جانزار کی دھول حضر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے اس نظم کے بارے میں میرا جو تجزیہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ بہت شکریہ